سیاسی کھچڑی پک رہی ہے یا حلوہ صدر زرداری کے بعد شہباز شریف کی فضل رحمان سے ملاقات کہا مولانا آپ ہماری سرپرستی کریں وزیراعظم کی بات پر فضل رحمان بولے ہم تو وہیں کھڑے ہیں آپ نے ہی راستہ بدل لیا گھرامت پر سربراہ جے یوائی نے استقبال کیا ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر توادل خیال اس آگرار وزید داخلہ محسن نکوی اور عطا تارت بھی موجود رہے مولانا فضل رحمان نے ہمیں حلوہ نہیں کھلایا پی ٹی آئی رحمہ صدر قیصر کا شکوہ پروگرام برعک سوید رانو بشر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں اب سڑکوں پر احتجاز کا وقت آگیا ہے پالیمان میں مولانا فضل رحمان مارس ساتھ کھڑے ہوں گے کسی دارے نہیں حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے نواز شریف نے مسلمی قنون کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا وزیراعظم شہباز شریف وزیراعلا پنجاب مریم نواز عصاق دار سمیت وفاقی صوبائی وزارہ اور سینیٹر شریک ہوں گے ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا تمام شراغہ کو دن گیارہ بجے پارٹی سیگریٹریٹ پہنچنے کی ہدایت تحریک انصاف کا آٹھ ستمبر کو ہر صورت جلسہ کرنے کا فیصلہ کور کمیٹری جلاس کے علامی کے مطابق بالیمان میں آئین سے متصادم ہر قانون سازی کے مخالفت کی جائے گی عدلیہ کی آزادی سلب کرنے والے کسی بھی بلکھو چیلنج کیا جائے گا تحریک انصاف 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کرے گی کراچی میں آج توفانی بارش کی پیشکوئی اربن فلرڈنگ کا خطشہ سنکیز حالی پٹی پر ہوا کے شدید کم دباؤ کے شدت برقرار رن اف کس میں ہوا کا ڈیپ ڈپریشن سمندری توفان میں تبدیل کراچی کے جنوب مشرق میں 120 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود میک میں موسمیات نے ٹروپیکل سائیکلون کا تیسرا الٹ جاری کر دیا سندر بلوچستان کے ماہیگیروں کے کھلے سمندر میں جانے پر پابندی آئے کراچی میں تیز ہواوں سے درخت گرنے کے واقعات ساتون جامحک تین افراد زخمی تیز بارشوں کے باعث نیشنل اکیڈمی اور پرفارمنگ آرٹس کی چھت کا پلستر گر گیا وزیرالہ سندھ اور میر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کہا شہر کے تمام انڈر پاسز کلیر ہیں نکاسی آپ کی کاموں کے خود نگرانی کر رہے ہیں جن کے بیشتر علاقوں میں توفانی بارشیں ٹھٹھا میں رین امرجنسی نافذ سہلی علاقوں میں رہنے والوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری سجاور کی سہلی پٹی میں تیز ماہوں کے باعث کچھے مکانات گر گئے بجلے کا نظام درہم برہم خیرپور کے علاقے فیض گنج کرونڈی میں باری سے سرکاری سکول کی چھت گر گئی دس سے زائد بچے زخمی جام شوروں میں چھتیں گرنے کے تین واقعات میں ایک بچی جانبھاگ نو افراد زخمی ہو گئے مہر کا تیس دیہات سے زمینی رابطہ منقضہ دادو میں بارشوں کے بعد کہہ رہا تھا کہ ندی نالوں میں تو غیانی گاش ندی میں دو مزدور دھوب کر لاپتہ اکتیس اگر تک سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش اور اربن فلوڈنگ کا خدسیا بلوچستان کے مخصف ازلہ میں شدید بارشیں بلوچستان حکومت نے دست ازلہ کو آفت زیادہ قرار دے دیا آفت زیادہ قرار دیئے گئے ازلہ میں کلات کچھی زیارت جعفر آباد شامل صحبت پور عوستہ محمد لسپیلہ آواران لورالائی اور چاہی بھی آفت زیادہ قرار جل مکسی میں سرکاری سکول کے برامدے کی چھت گر گئی مچکر سیلابی ٹریلہ اٹھارہ انچ قطر کی گیس پائپ لائن بھا لے گیا کوئٹا قلات اور دیگر ازلہ میں گیس کی سپلائی موتل لورالائی میں سیلابی ریلے آبادیوں میں داخل ہر نائی کوئٹا روڈ زرد آلوندی اور گوکھوسٹ میں سیلاب آنے کے باعث بند شمالی راقوں میں بارشوں کی تباہ کاریاں دیر بالا میں مکان پر مٹی کا دودھا گرنے سے ایک ہی خاندان کے بارہ افراد جانبھاگ دور غرطلی سیدہ میں تین دوست پہاڑی سے گر گئے ایک جانبھاگ دو شدید زخمی وادیہ کا غان اور بابو سر ٹاپ کی بالائی پہاڑوں پر برف باری اپٹ آباد میں تھنڈیانی روڈ پر لینڈ سرائیڈنگ سے رہشی مقارات زد میں آ گئے تھنڈیانی روڈ مکمل بند سو سے زیادہ دہاتوں کا واحد راستہ منقطہ سیعہ اور مقامی فراد بھنس گئے آزاد کشمیر کے ادال حکومت مزفر آباد روڈ گرد نوہ میں لینڈ سرائیڈنگ اور ندینالوں میں تغیانی بھنبر کے نوہی علاقے میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور پانچ بچے زخمی اوٹی میں رین امرجن سینافی لینڈ سرائیڈنگ کے باعث شارعہ نیلم مختلف مقامات سے بند میرپو شہر کے مختلف سیکٹرز میں گھر گئے گھر گر گئے چھے افراد زخمی متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر بنجاب میں مونسون بائشوں کے باعث حادثات میں چار افراد جانبھاک چھے زخمی ہو گئے گچہ والا میں دو گھروں کی چھتیں گرنے سے ایک شک جانبھاک چار افراد زخمی سمندری میں چھت گرنے سے دو بچے جانبھاک خاتون اور بیٹا زخمی چشنیاں کے نوہی گاؤں میں مکان کی چھت گرنے سے دو افراد زخمی حارون آباد کے نوہی گاؤں میں سترہ سالہ لڑکی کرنڈ لگنے سے چانبھاک گجرات کے بھمپر نالے میں تکیانی سیلابی پانی درسنوں دہاتوں میں داخل اتادے دہات کا زمینی رابطہ منقطع سرائے عالمگیر میں ڈومیلی ٹائم کا بند ٹوٹنے سے درسنوں دہات زیرہاب کھڑی فسنے تباہ مال مویشی بھی بہ گئے اتاثرین کو حکومتی امداد کا انتظار جلم کے سیلاب زیادہ لاکھوں سے 120 افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتخل کر دیا گیا اڈیالل جین میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سمارت عدالت کا بانی پی ٹائی کے بچوں سے بات کرانے کا حکم دوشہ خانت ریفرنس میں نیف نے مزید محلت مانگ لی دہشدگرد اور خارجی اناثر سے کوئی بات نہیں ہوگی انہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے وزیراعظم کی وفاقی کابینہ کے جراس میں گفتگو کہا بلوچستان میں دہشدگردی کی انتہا کر دی گئی دہشدگرد اور خارجی اناثر مل کر بلوچستان میں نفرت کے بیچ بور رہے ہیں دہشدگردوں کو پیرون ملک سے مدد حاصل ہے پاک فوج سے مل کر انہیں انجام تک پہنچائیں گے رجوانوں کو ورخلانے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا وزیراعظم بلوچستان کو ہر ممکن مدد فرام کی جائے گی باک فوج کے جوان دن رات ملک دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں بلوچستان میں ترقی کا بھائیہ کسی صورت رکھنے نہیں دیں گے ارسل مسائل پر توجہ دیئے بغیر صرف طاقت کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہوں گے سیرٹ میں اپوزیشن لیڈر شیبلی فراز کا اظہار خیال یہاں جنگوں کے بعد بھی مذاکرات کے میز پر ہی آنا پڑتا ہے بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا اصل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ناکھزی دہشتگرد افغانستان میں ہیں تو افغان حکومت سے بات کرنا ہوگی افغانستان کا سفارتی بلیک آؤٹ ہمارے مفاد میں نہیں وزیر خارجہ نے افغانستان کا ایک دورہ تک نہیں کیا این پی رہنوہ عمر فاروق بولے کہا گایا بلوچستان ایک ایسے جو کی مار ہے پہلے بھی اسی قسم کے بیانات کا خمیازہ بھکت رہے ہیں اور سگیورٹی فورسز ام دشمنوں کے خلاف برسرے پیکار زلہ خیبر کی وادی تی راہ میں انٹریلیزنس بیسٹ آپریشن میں فتنہ الخوارج کے بارہ دہشتگردھلاگ بلوچستان کے لاختی کیس پنجگور اور یوپ میں پانچ دہشتگردھنو باصل ان خوارج زخمی آئیس پی آر کے مطابق بیس اگر سے کاروائیوں میں اب تک سینٹیس دہشتگردھلاک اور چودہ زخمی ہو چکے وزیر داخلہ کا کامیاب انٹریلیزنس بیسٹ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا دہشتگردھوں کو اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی